اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجبو ڈاکومنٹری دوستو کیا آپ کو پتہ ہے چپس کا پیکٹ اور لیز کا پیکٹ آدھا کیوں برا ہوتا ہے فریوری کے مہینے میں 28 دن کیوں ہوتے ہیں پیزا گول ہوتا ہے جبکہ اس کا ڈبا چورس کیوں ہوتا ہے چونٹیاں ایک سیدھی لائن میں کیوں چلتی ہیں کیا چوکلٹ کھانے سے کتا مر سکتا ہے ان سب افیکٹ کو جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اس ویڈیو کے انڈ تک تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کی طرح اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہن سکتے افیکٹ نمبر ایک لیز دوستو جب بھی ہم چپسیاں لیز وغیرہ کھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے کہ پہگٹ اتنا بڑا اور چپسوں اور لیز اتنی کام کیوں ہوتے ہیں اور باقی ساری اس میں ہوا بری ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کمپنی والے اپنی چپسوں اور لیز کو بچانے کے لیے آدھا پہگٹ کھالی شوڑ دیتے ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہوتا اگر کسی کھانے میں اوائل اور فیٹس کو یوز کیا گیا ہو تو اس کے خراب ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سے بدبور بھی آنے لگتی ہے جسے ایسی ڈی ٹی کہتے ہیں اور وہ کھانے کے لائک نہیں رہتا لیز میں بھی اوائل اور فیٹس کو یوز کیا گیا ہے جس سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لیز کے پہگٹ میں نائٹروجن گیس بری جاتی ہے اور اگر لیز کا پورا پہگٹ بر دیا جائے تو پھر نائٹروجن گیس نہیں بری جائے گی جس سے ان کے خراب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے لیز کے پہگٹ میں آدھی لیز اور آدھی نائٹروجن گیس بری جاتی ہے افیکٹ نمبر دو فیبری دو سو فروری کا مہینے میں اٹھائیسے دن کیوں ہوتے ہیں یہ کہانی کئی سو سال پرانی ایک بادشاہ کی ہے جس نے پورے سال کا کلنڈر بنایا اور اس میں بارہ مہینے رکھے لیکن سال میں صرف دن دن تین سو پچپن ہی رکھے تھے یہ کلنڈر مارچ سے شروع ہوتا تھا اور فروری پر ختم ہوتا تھا اور پھر تین سو پچپن دنوں کو پورا کرنے کے لیے مختلفوں مہینوں کے دنوں کو مقرر کر دیئے اب آخری مہینہ فروری کا تھا اور دن صرف اٹھائیس ہی بچے تھے اسی وجہ سے فروری میں اٹھائیسے دن رکھنے پڑے لیکن بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ زمین سورج کے گرد گھومنے میں تین سو پچپن نہیں بلکہ تین سو پینسٹھ اشاریہ چوبیس دن لگاتی ہے پھر تین سو پچپن دن کے اس کلنڈر میں تبدیلی کی گئی مگر آخری مہینے فروری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور اسی لیے فروری میں اٹھائیس دن ہی ہوتے ہیں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چار سال بعد فروری کا مہینہ انتیس دن کا کیوں ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومنے میں تین سو پینسٹھ اشاریہ چوبیس دن لگاتی ہے تو پینڈ چوبیس کو ہر چار سال بعد ایک دن بنا کر فروری میں ایڈ کر دیا جاتا ہے جس سے فروری ہر چار سال بعد انتیس دنوں کا ہو جاتا ہے ایکٹ نمبر تین آنٹ دوستو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ چونٹیاں میٹھی چیز تک کیسے پہن جاتی ہیں یہ کھانا لے کر ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں کیوں چلتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جب کوئی چونٹی کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے تو یہ قدرتی طور پر ان کے ساتھ ایک کیمیکل نیچے گرتا رہتا ہے اس کیمیکل کو فیرہ مون کہا جاتا ہے اور اسی کیمیکل کی سمیل کی وجہ سے دوسری چونٹیاں بھی اس کھانے تک پہن جاتی ہیں اور اسی طرح سے ہر چونٹی اپنے ساتھ یہ کیمیکل چھوڑتی چلی جاتی ہے اور اس طرح سے ساری چونٹیاں ایک سیدھی لائن میں چلتی رہتی ہیں ایکٹ نمبر چار پیزا دوستو آج کل ہر کوئی پیزے کا شکین ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیزا گول ہوتا ہے تو اس کا ڈبا سکیور کیوں ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سکیور بوکس تو صرف ایک ہی کارڈ بورڈ شیٹ سے آسانی سے بن جاتا ہے مگر ایک گول بوکس کو بنانے کے لیے کئی شیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر ان شیٹ کو گول کاٹنے میں ایک مشین کی بھی ضرورت پڑے گی جس سے ٹائم بھی خراب ہوگا اور پیسہ بھی خراب ہوگا اس کے علاوہ گول پیزے کو سکیور بوکس میں رکھنے کے بعد چاروں سائڈ پر کیچپ کے لیے کافی جگہ بچی جاتی ہے اور پیزے کو اٹھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایفیکٹ نمبر پانچ ایلیویٹر دوستو بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ لیفٹ میں شیشے کیوں لگائے جاتے ہیں یہ آپ کا میک اپ یا بال سیٹ کرنے کے لیے نہیں لگائے جاتے بلکہ جب شروع شروع میں لیفٹ آئی تھی تو لوگوں کو لیفٹ میں ڈال لگتا تھا اور وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے تھے اس لیے لیفٹ میں شیشے لگائے گئے جس سے لیفٹ بڑی نظر آتی ہے اور لوگوں کا اس تانگ لیفٹ سے دہان ہٹ جاتا ہے ایفیکٹ نمبر چھے ڈوگ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کتا چوکلیٹ کھانے سے بھی مر سکتا ہے کیونکہ چوکلیٹ میں تھبرومائن نامی ایک کمپننٹ موجود ہوتا ہے جسے کتے کا میدہ حضم کرنے میں بہت زیادہ وقت لگاتا ہے جس کی وجہ سے نا صرف اس کا میدہ ڈیمج ہوتا ہے بلکہ اس کے دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور کتے کی دل کی دڑکنے بھی تیز ہو جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کتا چوکلیٹ کھانے سے مر سکتا ہے دوستو ان میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں فٹا فٹ کمنٹ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ٹیک کر اللہ حافظ